دوستو نمسکار آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے چینل سٹڈی ویدار سم دوستو آج میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی دو بڑی خبریں آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹیکس فیرر ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام جروری کرنا ہے ایک نمبر ایک تو پہلا کام یہ ہے کہ اکتیس مارس سے پہلے آپ کو پین کارڈ کا آدھار کارڈ سے لنگ کرانا جروری ہے اور یہ کیوں جروری ہے اس پہ بارے میں ہمیں بات کریں گے نیوز آپ کو سامنے دکھائی دی رہی ہے اس سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ نے یہ چینل سبکرائب نہیں کر سبکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائی ویڈیو لائک کریں شیئر سبب ہو کریں چلی آپ کو پہلی بات میں بتا دیتا ہوں کہ پین کارڈ کو آدھار سے لنگ کیسے کریں گے اور کیا طریقہ رہے گا اس کا تو اس کے لیے آپ کو بتا دوں یہ جروری کیوں ہے کیونکہ اندر سرکار آپ اپنے پین کارڈ سے جھوڑا کام نہیں کیا آدھار سے جھوڑا تو آپ کا کارڈ نہیں چلے گا اور آپ انکم ٹیکس ریٹن نیویز لون آدھی سے جھوڑا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تو یہ جروری ہو گیا ہے ٹیکس پہلیر کے لیے جو انکم ٹیکس پہلے کرتے ہیں بتا دیں گے اندر سرکار نے منی رول لانڈرنگ قانون کے تحت بینک اکاؤنٹ اور پین کارڈ کو آدھار سے لنگ کروانا میں ضروری کر دیا ہے ایسا نہیں کرنے پر پین کارڈ اہمان نگوشید کر دیا جائے گا اس میں سے 23 کروڑ نے اپنے آدھار پین سے لنگ کر دی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک 42 کروڑ جو ہے پین کارڈ وہ بن چکے ہیں جس میں سے 23 کروڑ یعنی آدھے تو پین کارڈ ہیں وہ آپ کے وہ پین کارڈ جو ہیں وہ آدھار سے لنگ ہو گئے ہیں اب کریں کیسے اس کو یہ طریقہ آپ کو گھر بیٹھے کیسے کرنا ہے وہ بتا دوں آپ کو اور ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کی آپ سائٹ پہ جا کے کیسے کریں تو سب سے پہلے آپ کو لوگین ہونا ہوتا ہے یہ انکم ٹیکس انڈیا ی فائلنگ ڈھوڑ 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 اس پہ دا کے آپ کو لنگ آدھار بائیں طرف سے کولم ملے گا وہاں جا کے آپ پروفائل سیٹنگ میں جا کے اور آدھار کو لنگ کر دیں اور ایک دوسرا ترکہ یہ بھی ہے کہ آپ ایسے میں سوا کا استعمال سے بھی لنگ کرا سکتے ہیں ایسے میں سوا سے کیسے کریں گے دیکھو سب سے پہلے آپ کو یہ نمبر دور نوٹ کر لیجئے اس سے میسیز بھیج کر آپ کر سکتے ہو میسیز بھیج کریں آپ کو کرنا ہوگا کس پرکار سے کریں گے یہ بھی ترک آپ کو بتا دوں اور یہ ابھی دیکھو بیواغ نے بیاریس کروڑ پین کا جاری کر سکائے بھی تک تو دوستو ایسے سمجھیں اس کو کی سب سے پہلے یہاں پر آپ کو UID pen ادھار کے طور پر نیچے دے رکھا ہے یہ آپ کو نیچے لکھا ہے UID pen پھر سب سے پہلے آدھار بارانکوں کا پھر 10 سنکوں کا پین نمبر اور اس کو سینڈ کرنا ہے آپ کو 567 678 یا پھر 56161 اس پہ میسیز کر دو جیسے آپ اس پہ میسیز کر دو گے آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کا جو یہ موبائل نمبر جو ہے اسے مطلب لنک ہوگا آپ کے پین سے بھی لنک ہوگا اور ادھار سے بھی لنک ہوگا تو اٹی میٹی کی آپ کا اس کھاتے سے لنک ہو جائے پہلا کام تو یہ اب دوسری کام پہ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو دوسری نیوز آپ کے سامنے دوستو کی انکم ٹیکس سے ریفنٹ پانا ہے تو پین کارڈ کو بینک اکاؤنٹ سے لنک کرنا ہوگا یہ بھی آپ کی دوسری بڑی خبر ہے وہ تو آپ کو ادھار لنک کرنا تھا پین اکاؤنٹ سے آپ کو انکم ٹیکس سے یہ آپ کو پین کارڈ سے بینک اکاؤنٹ سے لنک کرنا ہوگا انکم ٹیکس بھی بھاگ ایک مارس سے انکم ٹیکس ریفنٹ کے لیے نئے پرکی اپنا رہا ہے اب ریفنٹ پانے کے لیے پین نمبر کو بینک اکاؤنٹ سے لنک کرنا ہوگا یہ پرکی اپنا یہ پرکی اپنا کر پین لنک کریں تو آپ کو پین کو اپنے اکاؤنٹ سے لنک کرنا ہوگا اگر آپ نے اب تک اپنے پین کارڈ کو بینک اکاؤنٹ سے لنک نہیں کیا ہے تو زلدی کریں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا انکم ٹیکس ریٹن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا انکم ٹیکس سے بھی بھاگ نے ایک مار 2019 سے وہ کیول ای ریفنڈ ہی جاری ہوگا یعنی اب ای ریفنڈ ہی جاری کرے گا یہ ریفنڈ کیول پین کارڈ سے لنک کے بینک اکاؤنٹ سے ہی بیجز آئے گا اس کے لیے آپ کو سیونگ یا کرنٹ اکاؤنٹ کیسے بھی ہو سکتا ہے آپ کا سیونگ ہو سکتا ہے کرنٹ ہو سکتا ہے بینک پین نمبر سے لنک ہونا چاہیے اگر آپ کو بینک اکاؤنٹ آپ کے پین کارڈ سے لنک نہیں ہے تو آپ اپنی بینک میں جا کر اسے لنک کروا سکتے ہو اس کے بعد آپ کو انکم ٹیکس کے پورٹل یہ جو ہے اس پہ جا کر لوگن کر پری ویلیڈ پری ویلیڈ بھی ہوگا کرنا ہوگا اگر آپ کو لوگن نہیں ہے تو آپ کو اپنے پین کارڈ کے ذریعے سے بنانا ہوگا آپ کا پین اکاؤنٹ پین سے لنک ہے یعنی اس کے لیے ای فائلنگ پورٹل پہ جائیں اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹ لوگن کرنا ہوگا اس کے بعد میں پروفائل سیٹنگ میں جا کر اس کے بینک اکاؤنٹ کو پری ویلیڈ کرنا ہوگا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ کو بینک اکاؤنٹ ای فائلنگ پورٹل میں جڑا ہوا ہے تو ای وی ای وی سی یا نیٹ بینکن کے ذریعے ای وی سی یا نیٹ بینکن کے ذریعے ایٹومیٹک طریقے سے ایٹومیٹک طریقے سے پری ویلیڈ ہو جائے گا اب تک انکم ٹیکس بیواغ نے ریفنڈ کو یا پھر بینک اکاؤنٹ کو جاری کرتا تھا یا آپ کو پیج چیک کی روپ میں کرتا تھا اب یہ ڈائریکٹ ای ریفنڈ سے ہوگا تو اس کے اندر آپ کو کرنا کیا ہوگا نیٹ نیٹ بینکن یا ای وی سی سٹم ہے تو ایٹومیٹک آپ کا طریقہ اسے جڑ جائے گا آپ کو اکتیس مار دوزار انیس تک اپنا ادھار کارڈ ڈی پین سے لنک کرانے جو میں نے آپ کو بھی بتا گیا چلیے اب آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پروسس کیسے کریں گے تو دوستو اگر آپ پہ نیٹ بینکن یوز کرتے ہو تو گھر بیٹھے کر سکتے اور نیٹ بینکن یوز نہیں کرتے ہو تو آپ کو بینک برانچ میں جا کے آپ کو کروانا ہوگا سب سے مرحاں پر آپ کو اس کی دکھائی دیا ہے جیسے یہاں پر آپ کی پروفائل کا پاس پورٹ ڈالنا ہوتا ہے تو پروفائل کا پاس پورٹ کریں جو دوستو جیسے آپ پروفائل کا پاس پورٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر یہ دکھائی دے جائے گا تو میرا جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہاں پر دکھائی دیرہا آپ کو تو یہ جڑا ہے اگر آپ کا اس پرکار سے معلوم جڑا نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں سے جیسے create کریں گے تو یہاں option آ جائے گا registration کا وہاں ڈال کے آپ کو کر سکتے ہیں اس میں status دیکھئے آپ status دکھائی دیرہا اس کے اندر آپ میں چلتے ہیں تو جیسے status میں جائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا اس میں کیا ہے تو یہاں لکھا رہا ہے دوستو کہ there is no pending records یعنی یہاں کوئی بھی record spending نہیں ہے اس کا مطلب یہ create جو request ہے request پہ جاؤ گیا آپ تو یہ لگ بگ آپ کا ایک دن کے اندر آپ کو جیسے یہاں request ڈال لیا تو آپ کا اٹومیٹی pen link ہو جائے گا تو یہ تو تھا آپ کا آپ کے اسے bank جو آپ کا bank ہے اس کی اگر online use کرتے ہیں تو online bank کیسے networking سے آپ کیسے کریں گے اب آپ کو میں e-filing پہ لے کے چلتا ہوں وہاں بتاتا ہوں دوستو یہ e-filing کی website income tax india e-filing.gov.in اس site پہ آپ کو آنا ہے یہاں آنے کے بعد میں اس کو آپ دھیان سے دیکھیں دوستو کہ e-filing جو website ہے اس پہ سب سے پہلے آپ کو اس پرکار کا message دکھائی دے گا we were to fake refund message یعنی refund message ابھی آج کل phishing message چل رہے ہیں ورسوپ یا social media بغیرہ پہ چل رہے ہیں تو جہاں اس پرکار کا message آؤ تو اس کو fraud ہوتے ہیں وہ اس پرکار میں کسی پرکار کا reply نہ کریں اور how to identify phishing emails check the domain names carefully domain name چیک اچھی طرح سے چیک کریں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو سمارنا ہے تو یہ پورا پورا دیا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہو اب آپ سے continue کریں یہاں نیچے continue دیا ہے continue کریں continue کے بعد میں آپ کو جو side کے اندر right side کے اندر جو یہ دکھائی دے رہا ہے registered user who are registered نہیں ہو تو یہاں سے آپ کو پہلے register کرنا ہوگا اوپر تو سب سے پہلے آپ registered ہیں تو یہاں پہ کلک کریں جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے جو id اور آپ کے password آپ کو یہاں لگانا ہے یہاں پر captcha enter کرنا ہے اور captcha enter کرنے کے بعد آپ اس میں login ہو جائیں گے اور login ہو کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پھر آپ کیسے اس کو آدھار سے بھی لنک کریں گے اور pen کو account سے بھی لنک کریں گے تو یہاں پر اس کو login ہو جائیں تو ہم login ہوگے دوستو login ہونے کے بعد میں آپ کو یہ آپ کا account open ہو جائے گا اور اکر آپ کا یہاں پر side کے اندر آپ کے name بغیرہ دکھائی دے جائیں گے تو یہاں e-filing میں جانے کے بعد میں جو یہ آپ کو last کے option دکھائی دار ہے profile setting اس setting میں چلے جائیں اس setting میں جیسے آپ جائیں گے دوستو آپ کو یہ profile setting دکھائی دے رہی ہے اس میں سب سے نیچے جو ہے آپ کا link ادھار کا option دکھائی دے رہے جو آپ کو 31 مار 2019 سے پہلے پہلے کرنا ہے نہیں تو آپ کا جو pen number ہے وہ آپ کا dismiss ہو جائے گا یعنی نسکری ہو جائے گا inactive ہو جائے گا تو یہ میرا جو ادھار ہے یہ already یہاں پر آپ کا ہے تو دکھا دے گا نہیں ہے تو وہاں سے link کریں تو your pen is linked to ادھار number اس پرکار سے اسی link ہے اب دوستو آپ کو بتا دوں اب دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ اگر نئی ہے link تو یہاں پر آپ کو option ملے گا اس پر enter کریں گے ادھار number تو آپ کا ادھار link ہو جائے گا یہ request ہو جائے گا آپ کی link کی پھر آپ دوسرا جو linking ہے وہ آپ sms سے بیش سکتے ہو جو میں نے آپ کو بتائے کہ uid sms کرنا ہے جو آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا تھوڑے در پہلے uid space چلی دوستو ایسٹمیس میں آپ کو لکھنا ہے uid pen اور space دیکھ کے آپ کو لکھنا تھا 12 انکوں کا ادھار اور space دیکھ کے آپ کو لکھنا تھا 10 digits pen اور یہ لکھ کے آپ کو send کرنا تھا 56161 اس پر send کرنا تھا اور 1 تھا 567678 اس پر آپ کو send کرنا جو میں نے ابھی بتایا تھا تو یہ آپ کا طریقہ ہو گیا pen کا link کرنے کا اب آپ کو bank account کو کیسے verify کریں گے تو اسی پہ profile پہ آپ کو جانا ہے profile setting کے اندر اور یہاں آپ جیسے چلے جائیں گے دوستو آپ کو نیچے دیکھو یہاں پر دکھائے دی رہے ہیں دو پرکار کے option ایک تو pre-valid your bank account اور ایک pre-valid your demand account demand account آپ کا نہیں ہوتا ہے کوئی demand account کسی ساتھی کا ہے تو demand account کو بھی آپ pre-valid کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ click کریں اور جیسے اس پہ click کریں گے دوستو تو آپ کے سامنے اس پرکار سے option دکھائے دی رہے ہیں تو آپ کا یہاں پر automatic اگر آپ نے پہلے سے کر رکھا ہے تو آپ کا account number یہاں پر validate دکھا دے گا جیسے پرکار سے میرا دکھا رہا ہے یا valid اور نہیں کر رکھا ہے تو آپ کو یہاں پر اگر دوسرا add کرنا چاہے ہیں تو یہ add کا option دکھائے دی رہے ہیں یہاں پر آپ کو add کرنا ہے add کرنے کے بعد میں اس میں جیسے جیسے فورمالٹیاں مانگے گا جیسے آپ add کرتے ہیں تو add کرتے ہیں اس پرکار کی فورمالٹیاں مانگے گا آپ کی یہاں پر آپ کو account number ڈالنے ہوگی پھر آپ کو یہاں پر account type IPC code bank mobile number email address اور ڈالنے کے بعد میں آپ کو submit کرنا ہوگا pre-valid کرنا ہوگا email address وغیرہ ڈالنے کے بعد submit کرنے کے بعد میں no change of mobile number email address given آپ نے جو پہلے دے رکھے ہیں وہی mobile number email address آپ کو دینے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ مالیہ جائے اس کو remove کرنا چاہتے ہو اور نئے account add کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ remove بھی کر سکتے ہو جس پرکار سے اس option میں آپ کو جانے کے بعد میں جیسے ابھی submit دیکھایا تھا تو یہ remove کا option آرہا ہے اس پہ remove کر سکتے ہو remove کیسے کروگے account اور نئے add کرنے کے لئے اس پہ آپ کو click کرنا ہوتا ہے جیسے اپکے لکھ کروکے یہ یہاں پر ہو جائے گا اور enable evc بھی کر سکتے ہو تو یہ آپ کا پورا process میں نے دوستو آپ کو بتا دیا یہ آپ کی جو ہے news ضروری ہے اور آدھار linking کا بھی یہاں سے کر سکتے ہو sms بھی کر سکتے ہو اس کے دو تین طریقے ہے تو یہ بہت ضروری ہے نہیں تو آپ 31 مار تک آپ نہیں کرو گے تو آپ پین جو ہے وہ آپ دی